شکریہ چودری صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو آپ لوگوں نے کل ریمانڈ کے مخالفت کی اور جو اعتراضات اٹھائے کیوں جج صاحب نے جو ہے وہ ان کو انٹرٹین نہیں کیا یا ان کو نہیں سنا گیا دیکھئے کیونکہ ریمانڈ کی سٹیج پہ ہے تو ریمانڈ کی جو سٹیج ہوتی ہے اس میں جو اکثر اعتراضات ہیں وہ اس طرح سے ایک میٹینیکل فریقے سے آرڈر کیا جاتا ہے تو انہوں نے ریمانڈ کیا ہے اب کل صبح وہ پیش کریں گے تو ہم دوبارہ پاوز کریں گے اور دوبارہ اپنا جو رکھتے نظرہ مدالت کے سامنے اپنی ماروزہ ماروزہات رکھ سکتے ہیں فیصلہ جیسے ہم نے کرنا ہوتا ہے یا اگر وہ فیصلہ ہمارے خلابی آئے تو فیصلہ تو فیصلہ ہوگا ماننا تو پڑتا ہے تو جہازہ اس پہ جو ہے یہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں وہ وکیل جو ہے جو سمجھتے ہیں وہ خود بھی وکیل ہے یہ بات جو درست ہے کہ سپرنگ کورٹ پار ایسیسیشن کے ممبر ہیں سیجر وقیل ہے ان کے اگر ان کو ایسے میں نے تو کل کہا تھا کہ آپ نے کیا برامت کرنا ورڈز برامت کرنے ہیں یہ سپیچ برامت کرنے ہیں کیا کرنے ہیں لیکن مجھے ان سے تو معاملہ جو ہے ان سے تو برامت کرنا نہیں تھا انیویس سب آرڈر ہو گیا لیکن چودھوی صاحب یہ بتائے گا کہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ سارے کا سارا قانونی تھا آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح سے ایرسٹ ہوئی جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ غیر قانونی تھا یہ جو کراچی سے لے کے خیبر تک تمام جو پرٹنیٹی ہیں لیکل پرٹنیٹی ہیں ان کا یہ بالکل کنسنسس ہے کہ یہ جو بات مقدمہ ہے وہ فارس ہے اور وہ فریبلس ہے اور وہ ہو نہیں سکتا تھا تو اب جو ہے وہ تمام جو سینئر وقلہ ہیں جو سمجھتے ہیں جو پڑے پڑے وقلہ ہیں پیسل صدیقی صاحب ہے ان کے اپنے ایڈفر جنرل نے کل کہا ہے کہ وانٹوٹی پورے نہیں لکھ سکتے ہیں مسادق ملک صاحب نے سنا ہے میں نے انہوں نے سن سکتا بغاوت کے اس پاس انتظامی اداروں کے تنقیق سے بغاوت اگر لگائیں گے تو کل ڈیپٹی کمیشنر بھی آپ کو اندر کرتے گا یہ جو آپ رضانہ غابرے کرتے ہیں پولیس کے خلاف اپنا ڈیپٹی کمیشنر اور اور دوسری انتظامی اتھارٹیز کے خلاف تو کل ڈیپٹی کمیشنر بغاوت مقدمہ لگیا بغاوت کا ازام تو اس وقت لگائے رہا تھا یا اٹھارہ سو چھپن میں جنگ ازادی ہوئی برسگیر پاک و ہند کے لوگ کھڑے ہوئے برطانوی سامراج کے خلاف تو انہوں نے یہ قاوانین لگائے مولانا محمد ہے لیکن چودری صاحب یہ کیا قانونی طور پر کہیں لکیر کھینچی جا سکتی ہے کہ کیا کہنا تنقید ہے اور کیا کہنا جو ہے وہ ایک ریاستی ادارے کی توہین یا تظلیل کے زمرے میں آتا ہے ایک تو ریاست جو ہے وہ آئین پاکستان کے طرح دیفائن ہے الیکشن کمیشن جو ہے اور گورنمنٹ بھی آئین پاکستان کے طرح دیفائن جو الیکشن کمیشن ہے وہ خود کو ریاستی ادارہ سمجھتا ہے وہ ہے نہیں وہ اسی طرح سے انتظامی ادارہ ہے جس طرح کوئی پولیس والا ہے کوئی تحصیل دار ہے کوئی سیپٹی کمیشنر ہے دیکھیں یہ تمام ادارے ہیں اور یہ آئینی ادارے ہیں اگر آئین کے مطابق نہیں ہے تو یہ تو پاکستان میں کوئی ادارہ جو آئین کے خلاف ہو وہ تو چالی نہیں سکتا ہے وہ تو کسی صورت جو ہے وہ اس کو مطلب کیسے جازت دی جا سکتی یا ایسے دارے کو جو لیکشن کمیشن کا مکہ جو پرابلم ہے وہ کلونیل مینڈسٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خود کو جو ہے بادشاہ سمجھ رہے ہیں اور خود کو عدالتوں سے بھی سپیرر سمجھتے ہیں اور خود کو کبھی کون سا جاج بنا لیتے ہیں ان کو شاید یہ غلط فمی ہے یا ان کی قانون کی پڑھائی علم وہ ٹھیک نہیں ہے بہرحال وہ لیکشتی دارہ نہیں ہے تنقید اور توہین یہ پرانے کونسپٹ ہے یہ تو بادشاہوں کی ہوتی تھی اور اسی لیے جو ہے وہ جو توہین ہے وہ صرف اعلی عدالتوں کو آرٹیکل دو سو چار کے یہ استثناء حاصل ہے کہ دو سو چار کی وہ توہین عدالت کی کاروائی کر سکے وہ باقی کسی ادارے کو یہ حاصل نہیں ہے کوئی بھی جو انتظامی دارہ ہے وہ تنقید سے بپرات ہوئے بہت شکریہ فیصل چودی صاحب بہت شکریہ فیصل چودی صاحب